اسلام علیکم ایوریون آج میں پلگو کے ساتھ فرائی گوشت کی ایک بہت ہی آسان سی ریسیپی شیئر کروں گی اور یہ ریسیپی قربانے والے دن یقیناً ہر کسی کے گھر میں بنتی ہوگی لیکن ہر کسی کے بنانے کا سٹائل تھوڑا سا الگ ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے آج ہم اس کو بنائیں گے وہ بہت ہی جٹ پٹ اور بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اس ریسیپی کو آپ لوگ فرائی گوشت یا چٹخارہ بوٹی بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں ہم نے دو کلو مٹن کو اچھے سے دو لیا ہے آپ اپنے گر والوں کے حساب سے مٹن لیجئے گا اور ہم اس کو پریشر ککر میں بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم آدھا کپ کے برابر کوکنگ آئیل لیں گے اور ہم اس میں کوئی پیاز یا ٹاماتر شامل نہیں کریں گے اور اس کو صرف ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کے پیسٹ میں ہی بنائیں گے تو یہاں ہم نے ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے ادرک لیسن کو لائٹ سا گولڈن براؤن کر لیں گے اب اس میں ون ٹی سپون زیرہ ڈال دیں گے ادرک لیسن کو گولڈن براؤن کرنے کے بعد اب اس میں مٹن ایٹ کر لیں گے مٹن ڈالنے کے بعد دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے بھون لیں گے اب اس میں یہ چھن مسالے ایٹ کر لیں گے جس میں ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا دنیا ہارپ ٹی سپون کٹی ہوئے لال مرچے ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اور ون ٹی سپون نمک شامل ہے زیرہ ہم نے پہلی بھی ایٹ کر لیا تھا اور اب دوبارہ بھی ایٹ کر دیا ہے اب مسالوں کے ساتھ اس کو دس منٹ کیلئے اور بون لیں گے تو گوشت کو بونتے ہوئے تقریباً پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اسی پانی میں جو گوشت نے چھوڑ دیا ہے تیس منٹ کے لیے اس کو پریشر دیں گے تیس منٹ کے بعد دکن کول کے چیک کر لیں گے ابھی بھی اس میں تھوڑا بہت شوربہ باقی ہے اب دوبارہ چولے کو آن کر کے اس شوربے کو اچھے سے ڈرائے کر لیں گے گوشت تو ہمارا اچھے سے گل چکا ہے ہائی فلیم پر بس اس کا یہ شوربہ ہی ڈرائے کرنا ہے تو اس میں جو طورہ بہت پانی تھا اس کو ہم نے اچھے سے ڈرائے کر دیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مزیدار سا فرائے گوشت ہمارا بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں میں آپ لوگوں کو ایک دو بوٹی توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی اچھے سے یہ گل چکا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے عید والی دن میرے گر میں فرائے گوشت اس طریقے سے بنتا ہے آپ لوگ اس کو کس طریقے سے بناتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر میرے آج کی یہ ریسی پی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو کے لیے مجید اجازت تب تک کیلئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ